موسیقی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں آج پاکستان اسٹریلیا کے خلاف میدان میں اترے گا پاکستانی ٹیم متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر مسلسل سولہ میچز میں ناقابل شکست ہے اور گرین شرٹس کو دوزار سولہ سے اب تک یہاں کسی ٹی ٹوینٹی میں شکست نہیں ہوئی تاہم اس بار میچ آئی سی سی ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ مارکہ ہے اور آئی سی سی ایونٹ کے ناک آؤٹ مقابلوں میں پاکستان کا کینگروز کے خلاف کوئی حوصلہ افضا نہیں دونوں ٹیم میں اس سے قبل چار مرتبہ کسی بھی فارمیٹ میں آئی سی سی ایونٹ کے ناک آؤٹ مقابلوں میں مدے مقابل آئیں دونوں ٹیموں کے درمیان مجموعی طور پر 23 ٹی ٹوینٹی میچز ہوئے ہیں جس میں پاکستان 13 اور آسٹریلیا 9 مرتبہ کامیاب ہوا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ملتوی ہونے کی وجہ سامنے آگئی اپوزیشن کے اہم رہنماؤں کے مطالبے پر ہی اجلاس کو ملتوی کیا گیا اہم رہنماؤں نے حکومت سے رابطہ کر کے اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی جس کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان انتخاب اصلاحات اور ای وین مشین پر بازابتہ مذاکرات جلد شروع کرنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق اپوزیشن ارکان نے اجلاس ملتوی کروانے کے لیے اسپیکر آفیس اور مشیر پارلیمنٹی امور سے رابطہ کیا دو بڑی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی درخواست پر مشترکہ اجلاس ملتوی کیا گیا آرمی چیف جنر کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ عالمی توجہ سے افغانستان میں انسانی علمیہ کو رکا جا سکتا ہے پاک پوچھ کے شبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جاوید باجوا سے برطانی ہائی کمیشنر نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور افغانستان کی صورتحال پر دبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی معاملات میں برطانی کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کا خواہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے قومی سیملی اور سینٹ میں اپوزیشن کے تمام عرقین کے عزاز میں اشایہ دیا گیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمان میں اپوزیشن کے فیصلے تمام پارٹیوں کے عرقان پر مشتمل اسٹریننگ کمیٹی کرے گی اشایہ میں اپوزیشن لیڈر شباز شریف سمید بڑی تعداد میں رہنماؤں نے شرکت کی مہنگے پٹرول اور گیس کے نرخوں میں آئے روز اضافے کے بعد عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی پاکستان کو ادھار تیل و گیس کی خریداری کی سہولت مل گئی وزارت اقتصادی امور نے کہا ہے کہ پاکستان کو ادھار پر تیل اور گیس کی خریداری کی سہولت مل گئی ہے علامے کے مطابق پاکستان اور آئی ٹی ایف سی کے درمیان معاہدہ پر دستخد کر دیئے گئے ہیں وزارت اقتصادی امور کے مطابق پاکستان کو سلانہ ڈیڑھ ارب ڈالر کی فننسنگ پراہم کی جائے گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو شکست دیکھ کر فائنل میں جگہ بنا لی نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو جیت کے لیے ایک سو سٹھ سٹھ رن کا حدف دیا جسے نیوزی لینڈ نے پانچ وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا موسیقی